موسیقی 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 ہے جناب کمر شزاست ہے کمر صاحب ارسیسو کے جڑی ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کیا ذمہ داری ہے ہنے نہ دی ہیں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ ہے لوگوں کو سیفٹی اور سیکیورٹی فراہم کرنا موٹر وے پولیس کا ماتو ہے آنیسٹی کرٹسی اور ہیلپ ہائی وے پہ موٹر وے پہ سفر کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی گاڑی اگر خراب ہو جاتی ہے تو ہم پہلی پروریٹی پہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں باقی سارے کام ہم چھوڑ دیتے ہیں ہیلپ لائن نمبر طورہ کیا ہوں وان تھری زیرو ہمارا ہیلپ لائن کا نمبر ہے اچھا اور زیادہ لوگ ہیں وہ وان تھری زیرو کو استعمال نہیں کرتے اس بارے میں بھی کافی زیادہ اویرنیس کی ابھی ہمیں ضرورت ہے اچھا صرف مطلب یہ نمبر ملاونا ضروری ہے یا کوئی کوڑ بھی نال ملاونا پہنگے ان صرف وان تھری زیرو ڈائل کرنا وہی ضروری ہے کسی بھی کوڑ کی ضرورت نہیں ہے مطلب ہے کہ اگر ملتان لاہور موٹروے ہے اور وان تھری زیرو جی وان تھری زیرو آپ ڈائل کریں گے اچھا تو جو بھی قریب ترین بیٹ ہوگی اچھا جو بھی قریب ترین اپنا سسٹم ہے مطلب ہے اور وہاں سے بزریہ وائرلس ہم فوری طور پہ مطلقہ موبائل کو آگاہ کرتے ہیں جو پانچ منٹ کے ٹائم میں ہیلپ کو اٹینڈ کرتے ہیں اور جو بھی روڈ یوزر ان ڈسٹریس ہوتا ہے اس کی ہم بھرپور ہیلپ کرتے ہیں کمر صاحب عام طور پر لوگ آندہ رویہ جڑے بھی تسہام مطلب ہیک بندہ یا میں وائلیشن کرنے دا پہاں بطور عوام دے مہت ہے میں کوئی روکیا کیوں ہے ساری نفسیات والطور رویہ کیوں جاؤں دے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا جو موٹو ہے وہی انیسٹری کرسی اور ہیلپ ہے تو ہم نے تمام افسران کو گاہے گاہے بریف کرتے رہتے ہیں ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے اور ڈیوٹی سے آنے کے بعد بریفنگ سیشنز ہوتے ہیں افسران کے جس میں ہم نے بتاتے ہیں کہ کسی بھی صورتحال میں آپ نے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں جائے عام طور پر عوام دا رد عمل کیا ہونے ہیں عمومی طور پر عوام کا رد عمل کافی بہتر ہے موٹروے پہ اور ہائیوے پہ چند ایسے افراد ہر جگہ آپ کو پتا ہے ہوتے ہیں جن کا رویہ اگریسیو ہوتا ہے لیکن موٹروے پولیس کے افسران اگریسیو رویہ ہے کہ حامل افراد کے ساتھ بھی بہت زیادہ نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے پورا پاکستان کیا اس وقت پوری دنیا موٹروے پولیس کی تعریف کرتی ہے انا اثر افراد سے میلے سے اس ہو کہ ایسان دیدے پہ موٹروے دیدے ہوتے پہ حاصل دی تعداد بہت اچھا قویسٹن ہے اور ایک تو آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا بہت شکریہ اس فورم پہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ ہمارا جو یوزر ہے جب اس کو سنے گا تو لازمی بات ہے اس میں جب ایک چھوٹے میڈیم سے ہم بات کرتے ہیں لوگوں کو کسی سکول کالج میں بریفنگ دیتے ہیں تو وہ ایک میڈیم چھوٹا ہوتا ہے اور یہ الحمدللہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے تو پی ٹی وی کے ثروت تو پورا پاکستان بلکہ دنیا اس کو سن رہی ہے تو اس کے لئے بہت شکریہ آپ کا کوششن ہے کہ ہم نے حادثات کی روک تھام کیسے کرنی نائنٹی نائنٹی سیون میں موٹروے پولیس کا قیام عمل میں آیا اس سے پہلے کے جو فیگرز ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہیں الحمدللہ ہم نے ایکسیڈنٹ میں ایک ہیوج چینج لے کے آئے ہیں کہ اتنے کم ہوئے ہیں ایکسیڈنٹ اس کی ریزنز کیا تھیں کہ موٹروے پولیس نے پہلے دن سے ہر وہ پریکٹیکل کام کیا جس وجہ سے ہم لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر سکتے تھے اور سیف کر سکتے تھے ریزنز کیا ہے کہ ہم نے پہلے بڑے کالجز سکولز اور ایون یونین کانسل لیول تک ہم نے لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا ملٹی میڈیا ایڈوکیٹ کیا ان کو مختلف کلپس دکھائے دنیا ٹریفک کے حوالے سے کیا سوچتی ہے اور ہمارے ہاں بیہیوئیئر کیا ہے سب سے بڑی چیز جو ہم فیل کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ ہم نے لوگوں کا بیہیوئیئر چینج کرنا ہے ٹورز ٹریفک تو پوری دنیا کا جو ایک نظام ہے ان کو ڈے ون سے ٹریفک کے رولز ٹریفک کے چھوٹے چھوٹے بنیادی جو رولز ہیں وہ سمجھائے جاتے ہیں سکھائے جاتے ہیں جیسا کہ یہ ایڈوانس کنٹریز کے سلیبس کا حصہ ہے اور بدکسمتی سے پاکستان میں ہمیں یہ کسی لیول پہ بھی نہیں سمجھائے جاتے ہیں صرف پولیس جو ہے وہ کچھ عرصے سے باقی پولیسوں نے بھی شروع کیا ہے جیسے ٹریفک وارڈنز نے شروع کیا ہے موٹروی پولیس نے ڈے ون سے یہ کام شروع کیا کہ ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا ہے ایک تیرے یہ تھی کہنے کہ ایجوکیٹ کریں دے پہو لیکن ضروری نہیں کہ ہر بندہ تو آرے دستر سے چھوپے موٹروی دو اتے میں گنی گھن کی آگئے ہیں اور میں مطلب ہے کہ ایک اچھا ڈرائیور کوئی نہیں جیسا ان کو عصہ کیویں ڈیڈیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ محفوظ تھی ہوئے کہ وہ موٹروی تناہ ہوئے کیا لیسنس ہونا ضروری ہے یا انجھیں ڈیونگ دے دے ہو کیویں کریں دے ہو سر ایکچلی جب بھی آپ سٹارڈ کرتے ہیں اپنا جرنی ہوم سے آپ کسی نہ کسی ٹال پلازا سے انٹر ہوتے ہیں تو ٹال پلازا پہ ہمارے بریفنگ افیسر مجود ہوتے ہیں ہر ٹال پلازا لیکن ہم لوگوں کو جب بھی روکتے ہیں ایک ایشو جو سب سے بڑا تھا وہ ہے لسنسنگ پوری دنیا میں لسنس جو بنوانا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے اور پاکستان میں سب سے آسان کام ہے تو اللہ حمدللہ یہ ایک نیو وے بنایا ہم نے کہ موٹر وے پلیس خود لسنس بنا رہی ہے اور سکسٹی ٹو کنٹریز کے ساتھ ہمارے ایم مو یو سائن ہو رہے ہیں اور یہ بڑی خوش قسمت بات ہے اور خوشہند بات ہے کہ یو اے کی گورنمنٹ نے موٹر وے پلیس کو لکھ کے دیا ہے کہ آپ کا لسنس یو اے میں بھی ویلڈ ہوگی اچھا انہوں دا مطلب ہے کامر صاحب جڑا تولہ لسنس ہے جڑا دوسرہ بڑے اندر پر اندر دفتر الگ ہیں یا موٹر وے دھوتے ہی اندر پورا پروسس تھی نہیں اس کے دفاتر الگ ہیں جس طرح ملتان میں ہمارے پاس ڈرائیونگ لیسنسنگ آتھارٹی ہے اس طرح اسلامباد میں اور لاہور میں اچھا اور آہستہ آہستہ ڈرائیونگ لیسنسنگ آتھارٹی جو ہے وہ جلے کی سطح پر انشاءاللہ آ جائے گی نہیں اندر تولہ لیسنس در دفتر ملتان ٹرافک پولیس جنال مرش نہیں ہمارے علیہ دا دفاتر ہیں موٹر وے پولیس جو ہے وہ بالکل ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے موٹسائیکل گاڑی دا لیسنس بھی بن دے یا ودے ویکل سے بن دے اس میں ابھی جو ہے ہم موٹسائیکل کار اور ال ٹی وی کا لائسنس بنا رہے ہیں اچھا اور جب ان کے لائسنس کا ٹائم مطلب لیمٹ پوری ہوگی تو اس کے بعد پھر فردر ایچ ٹی وی اور پی ایس وی لائسنس بھی میں تھوڑا سا سار اضافہ کروں گا کہ ہمارا جو اسلامباد کا سنٹر ہے ڈرائونگ لسنس انگ اتھارٹی اسلامباد وہاں پی ایس وی اور ایچ ٹی وی کے لسنس بھی بنا رہے ہیں بسوں کے اور بہت سارے جو ڈرائیور نے ابھی یہ جو سی پیک ہم نے سٹارٹ کیا ہے گورنمنٹ نے اس کو ایک گیم چینجر کہا ہے پورا پاکستان انٹر کنیکٹ ہو جائے گا مختلف روڈز کے ذریعے تو لا مالا پاکستان کا جو ڈرائیور ہے وہ چینہ بھی جائے گا اور چینہ کا ڈرائیور ہمارے بھی ہاں بھی آئے گا اور جب ہمارا ڈرائیور موٹر میں پولیس سے ٹرینڈ ہو کے اس کا لیسنس لے کے جائے گا تو نو ڈاؤٹ اس میں ایک واضح چینج ہوگی کیونکہ ہمارا جو ٹیسٹنگ کا میار ہے ڈرائیورنگ ٹیسٹنگ کا وہ اس کو دنیا نے ریکنگلائز کیا ہے اجب مطلب ہے کہ دوسرے میرے پروگرامیں چاہ گئے توارا میرا تعلق بن گئے میں لسنس آسانی نہ بنوا سکتا ہوں نہیں آسانی نہ نہیں بنوا سکتے مطلب میں ڈی ایس پی ہیں میرا جو دوں ملتان ٹیسٹ لیا گیا تو فورٹی ٹو منٹ دا میرا ٹیسٹ ہویا اور میں نے اس انسپیکٹر نے جڑا کہ اسلام آباد تو آیا سی بڑا کلیر کیا سی کہ سر ایک گلتی تھی گنجائش دوسری ہوگی فورٹی سیون فورٹی ایٹ گلتیاں جو کہ دوڑا لسنس نہیں بنے گا تو انہوں نیکسٹ پندرہ دن بار ٹائم دیتا ہے آجا کمر صاحب ڈرائیور اچھا ہے گڑی اندھی فیٹ تے وہ نیشنل ہائیوے تے ہے یا موٹر وے دو تے گڑی چلیندہ پے اگوں جانور آوے دے اور ہاتھ سے دا شکار تھی وے دے اتھا موٹر وے پوریز یا ہائیوے پوریز دی کیا زمداری بڑھ دیئے کہ اے رامت سنن دے پیا نہیں ایسی بار نہیں ہے کہ اگر وہ سپیڈ لیمٹ کو ابزرب کر رہا ہے اور جانور اچانک سامنے آگے ہے تو وہ حادثے کا شکار ہو جائے ایسا نہیں ہوتا جب حادثہ دو وجوہات کی بنا پر زیادہ ہوتا ہے ایک جب آپ سیف ڈسٹنس نہیں رکھتے اور دوسرا جب آپ لیمٹ کو ایکسیڈ کرتے ہیں اگر آپ اسی نوے پہ یا سو پہ اپنی لیمٹ کے اندر گاڑی چلا رہے ہیں تو اگر اچانک کوئی چیز سامنے آ بھی جاتی ہے تو آپ کے پاس اتنا مارجن ہوتا ہے کہ آپ اس کو گاڑی کو بچا سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہی ہے کہ اگر اچانک کوئی چیز سامنے آ جائے تو بریک کے ذریعے ہی اس کو بچانے ہی کوشش کرنی چاہیے اس کو کٹ وغیرہ گاڑی کو مار کے یا کوئی بھی مطلب ایڈونچر کرنے کی بجائے بریک ہی اس کا پوسیبل سلوشن ہے اور اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا چھوٹا جانور ہے جس سے صرف آپ کی گاڑی کو نقصان ہوگا اور آپ کو نقصان ہونے کا خطرہ اس میں نہیں ہے تو اگر اس کو آپ ہٹ بھی کر دیتے ہیں تو انسانی جان بہرحال زیادہ قیمتی ہے جانور سے میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ مطلب اگر کوئی جانور آ جائے تو اس کو ہمیں ہٹ کر دینا چاہیے لیکن اپنی اور اپنی فیملی کی سیفٹی کے لیے اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں یا آپ دوستوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور آپ ڈرائیو کر رہے ہیں یہ ٹیپ پھر تو علی کے مطلب ہے جی یہ بالکل ایک ٹیپ ہے کہ اس کو تھوڑی بریک آپ لگائیں اگر آپ سڈن بریک لگا دیں گے تو بھی حادث ہو سکتا ہے آپ گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو سکتا ہے اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس چھوٹے جانور کو اگر آپ ہٹ کر دیں گاڑی کا تھوڑا بہر نقصان ہو بھی جائے تو کوئی حد نہیں ہے وہ مطلب ریپیئر بل ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ اس کو گاڑی کو مطلب جانور کو بچیں دیں شاپلی کٹنگ کرتے ہیں یا اس کو مطلب کنٹرول نہیں ہوتی اس کو بچانے بچاتے ہوئے جانور کو تو ایرپیئر بل لاؤس ہو سکتا ہے اس لیے رانہ صاحب یہ فرمیس ہو کہ نیشنل ہائی ویڈ ہوتے تو سامت جوٹی کرنے دیں پہ اور موٹر ویڈ لیکن موٹر ویڈ ہوتے تو خیر کوئی نہیں لیکن نیشنل ہائی ویڈ ہوتے موٹسیکل سوار جڑا ہے وہ بہت سارے ہاتھ ساتھ دی وجوہات بڑھویں دے انہوں کے بارے تو ساں کیا آ دیو ان کے لیے جو میں سجسٹ کرتا ہوں کہ جتنے بھی موٹر وائکس ہیں اگر ان کے لیے جو رولز بنائے گئے ہیں یا موٹر ویڈ پولیس ان کو جو بریفنگ دے رہی ہے اگر وہ اس کے مطابق چلیں پوری ورڈ میں ایکسیڈنٹ کی جو ریشو ہے اس میں سب سے کم موٹر بائکس کی ریشو ہے اور یہ بھی انفارچونیٹلی پاکستان میں سب سے زیادہ موٹر بائک انوالو ہیں ایکسیڈنٹس میں اس کی ریزن کیا ہے کہ موٹر سائیکل کے لیے ہم نے ہارڈ شولڈر یا ییلو لائن سے بار چلنے کا کہا ہوئے ہیں جب موٹر سائیکل سوار فسٹ لین میں چلے گا تو پاکستان کے پاس ہائی ویز پہ روڈ ہی ڈبل ہے تو کار ٹرک بس کدھر چلے گی اس کو فائن کے ساتھ ساتھ ہم فائن بھی انپوز کر رہے ہیں اور بہت فائن ہو رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو اویرنیس دینا ضروری ہے میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز کوئی بھی فورس لا انفورسمنٹ ایجنسی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک پبلک اس کا ساتھ نہیں دیتی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سلیبس میں کم از کم چھوٹے چھوٹے جو ٹریفک رولز ہیں اس کو لائیں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور ایجوکیشن ہمیشہ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے جب ایک فیملی ممبر اپنے چھوٹے سے بچے کو جو ابھی موٹر سیکل چلانے کا یا لسانس کا حامل ہی نہیں ہے اس کو بائیک دے کے کہے گا کہ بزار سے چیزیں لے آو تو وہ غلطی تو ہم گھر سے کر رہے ہیں ابھی موٹر سیکل والے کو چاہیے ایک تو سپیڈ کے اندر رہے دوسرا ییلو لائن سے بارگاڑی چلائے دوسرا ایک روز مراہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موٹر سیکل پیرلر چل رہے ہوتے ہیں شاید ان کے پاس گپ شپ کے لیے وہ روڑی ہوتا ہے حالانکہ دنیا کا سب سے مشکل کام ڈریوینگ ہے اور موٹر سیکل اگر اپنی لین میں رہے اور اپنی سپیڈ کے اندر رہے تو میرے خیالے ہم حاصلہ سے بچ سکتے کمر شیزہ صاحب موٹر سیکل دی گال تھی اندر پر یہی پاکستان دے بھی لکھا موٹر سیکل سڑکان دورتیں موجود ہیں گردیاں نے پاس عباد چاہ سا انہوں نے بڑی اچھی گالی کی تھی لیکن اے دسیس ہو موٹر سیکل دیکھتے سواریاں کتنی ہونی ہیں چاہیے دن اور ہیلمٹ کتنا ضروری ہے موٹر سیکل پر دو سواریاں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہیں اور دونوں سواریوں کے لیے ہیلمٹ اتنا ہی ضروری ہے جتنا چلانے والے کے لیے ضروری ہے جو پیچھے بیٹھے گا وہ بھی ہر صورت ہیلمٹ پہنے گا اور اس پر موٹر وے پولیس جو ہے وہ عمل درامت کروا رہی ہے لیکن موٹر وے پولیس جو اپنے اہلکار عمل درامت کرنے پہ نہیں ہے نہیں موٹر وے پولیس کے اہلکار اس پر عمل درامت کرتے ہیں اور ہمارے جو اہلکار ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے موٹر سیکل چلاتے ہوئے ان کے خلاف ہم محکمانہ کاروائی کرتے ہیں ایدس ایسو کمر صاحب کے سیٹ بیلٹ کیا بدنا ضروری ہے ایم خامکہ شو بازی سیٹ بیلٹ باندھنا انتائی ضروری ہے اس کی جو لوجیکل ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو گاڑی کے ساتھ ساتھ اگر گاڑی آپ کی سو پہ جاری ہے تو آپ بھی سو کی سپیڈ سے ہی سفر کر رہے ہیں تو جب اچانک آپ کو بریک اپلائی کرنا پڑتا ہے تو بریک گاڑی کو اپلائی ہوتا ہے جب آپ کی باڑی کو بریک اپلائی نہیں ہوتا آپ نیوٹن کے لا کے مطابق بڑی اچھی گال کریں دے پھر دوسائے اسی مومنٹ میں آپ رہنا چاہتے ہیں لا اف موشن کے مطابق آپ اسی مومنٹ میں اسی موشن میں رہنا چاہتے ہیں اس لیے اگر سیٹ بیلٹ بندہ ہوگا تو وہ آپ کو سیٹ کے ساتھ روک کے رکھے گا گاڑی پہ اگر بریک اپلائی ہوگا تو وہ آپ کے باڈی کے اوپر بھی اپلائی ہوگا اسی طرح جو باڈی کے اندر آرگن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں بظاہر تو ہم بالکل ساکت بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہمارا جسم اور ہمارے جسم کے اندر جتنے آرگن ہیں وائٹل آرگنز ہیں وہ بھی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھا ہوتا تو آپ کا جو دل ہے وہ آپ کی پسلیوں کو توڑ کے باہر بھی آ سکتا ہے آپ کی پسلی ٹوٹنے سے بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے سیٹ بیلٹ آپ کو سیٹ کے ساتھ باندھ کے رکھتی ہے اور محفوظ اس کی وجہ سے آپ گاڑی سے مطلب اگر خدا نہ خاصہ گاڑی جو ہے وہ ٹرن ٹرٹل ہو جاتی ہے کلٹی ہو جاتی ہے تو آپ گاڑی سے باہر گرنے سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور سب سے جو محفوظ مطلب جگہ ہے وہ آپ کے لیے گاڑی کی سیٹ ہی ہے تو اس لیے سیٹ بیلٹ باندھنا انتہائی ضروری ہے اور اس سلسلے میں موٹر وی پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ بریفنگ سیشنز کا احتمام کرتی ہے ہم آن روڈ روڈ سیفٹی بریفنگ سیشنز کرتے ہیں یہ رسیت سو کہ دوسرہ کتنے عرصے دوسرہ سیٹ بیلٹ جب جوب میں آئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ سیٹ بیلٹ کی افادیت کیا ہے اس سے پہلے مطلب کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو میں گائیڈ کرتا یا بریفنگ سیشن جب سے موٹر وی پولیس میں آئے ہیں اور سیٹ بیلٹ لوگ لازمی باندھتے ہیں ہمارے تمام اثران باندھتے ہیں طرح سفرہ صاحب ایک بڑا اہم ایشو ہے نیشنل ہائیوے دیوتے اسان جو بھی حاصلاتی تعداد دے دیا وہ علاقہ ہون دے جتہاں تجاوزات ہون دے مرسیکل تجاوزات دے وجہ تون یا رتوساند بھی ڈول آئینا ہیں وہ سینٹر دے آویں دے ایمیں گدی اچانک متحقون ریڑی نظر نہ آئی موڑ ہائی وہ فروڈ دی ریڑی ہے وہ مقفلی دی ریڑی ہے یا کوئی بیشہ دی اچانک آویں دیئے یا کھوکھے بڑھون دے ان دے ہوتے کو تارک القانون ہے تجاوزات دے خاتمیں کی تے ہیں جی بالکل بہت اچھا کوئیسٹن ہے اور یہ حالات ہر پاکستانی فیس بھی کر رہا ہے جب بھی نیشنل ہائی وی آتھارٹی کوئی روڈ بناتی ہے تو اس کی ایک لیمٹ دی گئی ہے کہ سینٹر مریڈیم سے لے کر ایک درمیانی جو روڈ کا حصہ ہے ایک سو بیس فٹ کے اندر کوئی تجاوزات نہیں ہوگی اور اس سے آگے ایک اور رول ہے این اے چے کا کہ ایک دو سو چالیس فٹ کے اندر بھی اگر آپ کوئی کنسٹریکشن کرتے ہیں تو اس کے لیے انڈو سی لیں گے ہوا یہ کہ ہمارے ہاں پہلے سنگل روڈ تھے اس کے بعد جب نیشنل ہائی وی آتھارٹی پولیس کا قیام عمل میں آیا تو یہ فورس اپروچ ہی ان روڈوں کو کر رہی ہے جو ڈبل ہے تاکہ ان کی پولیسنگ اس پہ بہتر ہو سکے ڈبل روڈ بنائے گئے لیکن وہ جو وسینٹی کے لوگ تھے کچھ کو پیمنٹ شاید نہیں ہوئی اور کچھ کو پیمنٹ ہوئی ہیں تو انہوں نے ابھی تک وہ جگہ ویکیٹ ہی نہیں کی یہ آپ کو لاہور مورڈ بستی ملوک والا ایریا خاصا جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو نظر آئے دوسری چیز پاکستان میں ایک پرابلم ہے کہ جو بھی دکان ہے شاپ ہے کوئی بھی کاروبار ہے اس کے آگے ایک ریڑی والا کھڑا ہو جاتا ہے اس کے آگے ایک فروٹ والا آگے کھڑا ہو جاتا ہے موٹر وی پولیس انکروچمنٹ کے حوالے سے بڑا کلیر ڈیسین رکھتی ہے ہم فوری طور پر مقامی پولیس مقامی ایجنسیز اور این ایچے کے ساتھ مل کے اس انکروچمنٹ کو وہ آرزی ہو یا پرمنٹ ہو اگر کوئی بندہ اس کا سٹے بھی لے لیتا ہے تو ہم اس کو بھی پرسیو کرتے ہیں یہ پہلے دن سے ہم چاہتے ہیں کہ فری فلو آف ٹریفک اسی وقت مینٹین ہو سکتا ہے جب ہم عوام کو روڈ پہ فسیلیٹیٹ بھی کریں گے جب ہم اس کو دیں گے ہی نہیں وہ روڈ پہ سپیس ہی نہیں دیں گے اس پہ ہی لوگ ہوں گے اربن ایریاز ہیں اچھا اس کے لیے ایک چیز اور ہے ہمارے ہاں جو نارمل ہائیوے کی سپیڈ ہے وہ ہنڈرڈ ہے ایل ٹی وی کے لیے اور ایچ ٹی وی کے لیے نائنٹی سپیڈ ہے جتنے بھی اربن ایریاز ہیں اس پہ پہلے سپیڈ سیونٹی ہوتی تھی اس کے بعد جب ہم نے پھر اس کا انیلیسس کیا ایکسیڈنٹ کا ریویو کیا تو اس پہ ہم نے سپیڈ ففٹی کر دی ہے آچھا اب اربن ایریاز میں جب آپ ففٹی پہ جا رہے ہوں گے تو وہ اتنی سپیڈ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کے آگے آجاتی ہے تو آپ بریک آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں آچھا کمر شہدہ صاحب ایجڈی گال کیتی ہے رانا صرف راہ صاحب نے کہ جی پہلے سپیڈ سیونٹی ہائی ہون ففٹی کا چھوڑی ہے ایک بڑا پرولم ہے نیشنل ہائیوی دی ہوتے تساں کھڑھو تے ہوں جو سپیڈ دا وہ کیمرہ لاکھے سپیڈ دا ہے جی نوے اچانک وہ ستر تھی وہ اچانک پتہ لگ دے بھی تساں موڑ تے کھڑھو تے ہوں یہ بد دیانتی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے موڑوں کے اوپر تو ہم عموماً نہیں کھڑے ہوتے اس کی ریزن یہ ہے نظم نہیں آنے دے نا تساں مطلب نہیں اگر ہم موڑ پہ کھڑے ہوں گے تو ہم آنے والی ٹرافک کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن اچانک سپیڈ کی میں گھاٹ مطلب تھی سکتی ہے تساں آپ دیکھو نا مہت ساری جائیں دے ہوتے اس میں ایسا ہے کہ ہمارے جو مطلب روڈ یوزر ہیں ان کو چاہیے کہ سڑک کے اوپر لگے ہوئے سائنیج جو ہے اس کے اوپر وہ نظر رکھیں کسی بھی ایسی جگہ پہ سپیڈ چیکنگ کی اجازت نہیں ہے جہاں پہ پہلے پریکوشنری بورڈ نہ لگے ہوئے سپیڈ لیمیٹس کے بورڈ لگے ہوتے ہیں سپیڈ کیمرہ چیکنگ اہیڈ کے بورڈ لگے ہوتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی آفیسر ایسی جگہ پہ سپیڈ چیکنگ کرتا ہے جہاں پہ یہ بورڈ نہیں لگے ہوئے تو وہ غیر قانونی ہے اور اگر ایسی صورتحال ہمارے نوٹس میں آتی ہے تو ایسے افسران کے خلاف سخت محکمانہ کاروائی کی جاتے ہیں اچھا رانہ صاحب میرے سیسو کے ڈرائیونگ لیسنس کتی ضروری ہے ساری کی تھی ڈرائیونگ لیسنس اتنا کی ضروری ہے کس سے وی انسان واسطے کس سے وی ہیومن واسطے جیڑا روڑتے اندھے ہیں اچھا اس واسطے اتنا ضروری ہے جتنا اس واسطے خوراک ضروری ہے اس واسطے کھانا ضروری ہے اور اوہی ویلیڈ ڈرائیونگ لیسنس نہ کہ اوہ ڈرائیونگ لیسنس جیڑا سانو کس سے وی انفیر مینز تو سانوہ آسل ہو جائیں اچھا ایکچولی ریزن اس کی کیا ہے کہ ڈرائیونگ لیسنس جب بھی آپ بنوانے جاتے ہیں آپ کے کچھ سیشنز ہوتے ہیں آپ کو وہ سمجھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے روڑ پہ آپ کا بیہیوئر چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو لیسنس ملتا ہے یہ ایک پورا پروسیجر ہے اگر آپ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کریں گے تو میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو سیٹ بیلٹ لگانا نہیں آتا ہمارے افیسر ہرارکی جو ہماری موٹر وے کی ہے ان کی کلیئر کار ڈریکشنز ہیں کہ ٹال پلازا پہ ان کو موڈلز کے طور پہ سیٹ بیلٹ باندھنا سکھائیں اگر ایک بندہ ڈریونگ لیسنس پروپرلی اجنسی سے لے گا اور پروپر ٹیسٹ دے گا تو لا مالہ طور پہ اس کو روڈ سینس بھی اس کی امپروو ہوگی ٹریفک وائلیشنز جو ہیں اس کے متعلق اس کو پتا ہوگا ابھی پاکستان میں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ سائن بورڈ کس چیز کہیں ہم لیسنس بنا رہے ہیں اور باقی ڈسٹرک پلیس بھی جو بنا رہی ہے ان کا یہی ہے کہ جو پہلے فسٹ سٹیپ ہے سیکنڈ سٹیپ ہے تھرڈ سٹیپ ہے اس کی پوری ایڈیوکیشن اور ان کا ریٹن اگزیم ہوتا ہے فیفٹی نمبرز کا موٹر وی پولیس نے فیفٹی پوائنٹس ہیں اس میں ایک ایک نمبر کا پورے روڈ سائنز ہیں اگر اس کو تین روڈ سائنز غلطی سے اس کو نہیں پتا تو ہم اس کو بھی دیکس فیفٹین ڈیز کا ٹائم دیتے ہیں پوری دنیا دے ویچ کمر صاحب کے لیسنس جو ہوتے ہیں اگر ایک دفعہ ہو وائلیشن کریں دے پاکستان دے ویچ نظام کیوں نہیں آیا ہے انشاءاللہ پاکستان میں بھی بہت جلد پوائنٹ سسٹم جو ہے وہ لائسنس پہ شروع ہو جائے گا اس طرح رانہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ سیشنز ہوتے ہیں بقاعدہ اس کے بعد پہلے ہم تربیت دیتے ہیں اس کے بعد پھر لائسنس کے لیے ان کو ہم بلاتے ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے اس کا ریٹن ایگزیم ہوتا ہے اس کو اگر وہ پاس کرتا ہے تو پھر اس کا ڈرائیونگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ڈرائیونگ کے ٹیسٹ میں صرف ہم ڈرائیونگ نہیں ان کی چیک کرتے بلکہ سب سے پہلے کوکپٹ ڈریل ہوتی ہے کہ کیا اس کو کوکپٹ کے بارے میں پتا ہے کہ میری گاڑی میں کیا کیا چیز ہے اور اس کو میں نے کس طرح استعمال کرنا ہے سیٹ ویلٹ کہاں پہ ہے اس کو میں نے کس طرح لگانا ہے اسی طرح گاڑی کے انجن ریڈیئٹر اور باقی مطلب فیوز وغیرہ کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ فیوز اس کے کہاں پہ ہیں اس کا ریڈیئٹر کہاں پہ ہے پانی کہاں ڈالتے ہیں اس کا آئل کہاں سے چیک ہوگا تو موٹر وی پولیس کا جو لائسنس ہے وہ مطلب بہت زیادہ مشکل سے ملتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ویڈیو لنک کے ساتھ اسلامباد سے آپ کنیکٹ ہوتے ہیں آپ کی پوری ویڈیو بن رہی ہوتی ہے جو وہاں پہ منیٹر کی جا رہی ہوتی ہے اچھا یہ تھی سکتے ہیں کہ میں جو میں ملتان ٹریفک آفیس سو لائسنس بنوایا اور موٹسیکل اور گاڑی دا اوک میں موٹر ویہ دے لائسنس ٹرانسفر کرامہ دے کوئی مسئلہ ہو سی یا میں کوئی پورا ایکزام ریمنا پہ ہو سی نہیں وہ دوبارہ سے آپ نیا موٹر ویہ کے لیے جو ہے وہ اپلائی کریں گے موٹر ویہ اپنا لائسنس بنائے گا جو ڈسٹرک پولیس کا ٹرک پولیس کا لائسنس ہے وہاں فائدہ کیا ہے موٹر ویہ لائسنس موٹر ویہ پولیس کا جو لائسنس ہے وہ آپ کو سکسٹی ٹو کنٹریز میں مطلب ایز انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس ویلیڈ ہو جائے گا ایز انٹرنیشنل ڈرائیو سکسٹی ٹو کنٹریز کے ساتھ ایم او ایو سائن ہو رہے ہیں جس میں یو اے اے کے ساتھ ہو گیا ہے اور وہ آپ کا انٹرنیشنل لائسنس ڈکلیئر ہوگا آجم سرپراز ہے میں رسے ہو سو کہ ہائیوے پولیس لیڈی ہے وہ بہن اچھی بسندے دے پہنے کام کرنے دے پہنے سڑک دوتے ہاتھ ساتھ بہن سکھیں دے پہنے عوام کو کیا مشورہ دے سو کہ وہ ہاتھ ساتھ تو کیوں میں محفوظ رہ سکتے میں اکثر لوگوں کو ٹال پلازے پہ پچاس ساٹھ سو لوگوں کو کٹھا کرتے ہیں ڈیلی ہماری یہ روٹین ہے ہر گاڑی دس پندرہ منٹ ہر دو گھنٹے بعد دیتی ہے لوگوں کو بریفنگ دینے کے لیے اسی طرح جو ڈی ایس پیز ہیں متعلقہ وہ ڈیلی اپنی ایک روٹین پیٹرن ہے کوئی سو پچاس بندہ بائیکس والا کھڑا کر کے پی ایس پی گاڑیوں کو کھڑا کر کے ان کو ہم بریفنگ دیتے ہیں اور صرف اس لیے دیتے ہیں کہ ایون ایس پرسن اگر ہماری اس بریفنگ سے کائل ہو جاتا ہے تو ہم کامیاب ہیں وہ بریفنگ دے کچھ مطلب ہے پوائنٹس ہماری سب سے پہلے سلو موونگ کی وجہ سے پاکستان میں حادثہ زیادہ ہو رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ جو ہم فوکس ہمارا ہوتا ہے وہ سلو موونگ وہیکلز کے ڈرائیورز پہ ہوتا ہے جس میں رکشہ جات ہیں ٹریکٹر ٹرالیز ہیں سائیکلسٹ ہیں پیڈسٹریرین ہیں یا موٹسائیکلسٹ ہیں تو ان کو ہم ہیلمٹ کا استعمال کرنے کا سب سے پہلے مشورہ دیتے ہیں کہ سائیکلسٹ ہے یا موٹسائیکلسٹ ہے تو وہ ہیلمٹ ضرور پہنے پیڈسٹریرین ہے تو اس کو روڈ کراسنگ کے بارے میں بتاتے ہیں موٹسائیکلسٹ ہے تو اس کو بیک بیو میررز عموما ہم لوگ اتار دیتے ہیں یہ ایک پریکٹس ہے کہ گاڑی ہم لیں تو اس کے سب سے پہلے اگر میرر ٹوٹا ہوا ہے تو ہم وہ لگوائیں گے اور بائیک ہم لیں تو اگر اس پہ میرر لگے ہوئے بھی ہیں تو ہم اس کو اتار دیں گے تو اس میں مطلب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دو سے زیادہ لوگ اس پہ سوار نہ ہو میرر کا استعمال کریں لیکن ہیلمٹ ہے آپ خدا نہ خاصتہ گریں گے تو آپ کے کام آئے گا لیکن میرر آپ کو گرنے سے بچاتا ہے تو مطلب سیکیورٹی میں گردتا ہے جب بھی موٹسائیکلسٹ گرتا ہے وہ جب پیچھے سے آنے والی ٹریفیک کو دیکھنے کے لیے گردن گھوماتا ہے موٹسائیکل ایم بیلنس ہوتا ہے اور وہ گر جاتا ہے جس سے حادث ہو جاتا ہے میں آپ کو اس میں ایک چھوٹے سی مثال ہی اس کو آپ کہہ لیں ایک واقعہ کہہ لیں بہاولپور میں میری پوسٹنگ تھی تھی وہ آئے انہوں نے اس کی ہیلپ کی اس کو اٹھایا فرسٹریٹ دی اس نے کچھ ہے کہ کیا ہوا اس نے کہا سچی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ہیلمٹ پکڑایا ہوا تھا اور میں نے کہا تھا جب موٹر وے پولیس کی گاڑی نظر آئے تو مجھے پہنا دینا تو یہ الٹا پکڑ کے بیٹھی تھی اس نے الٹا ہی مجھے پہنا دیا اور میرا مدحسہ تھی گیا میرا حادثہ افسوس راک مطلب بیرویہ ہے آخری سوال سر میں قویشن تو پہلے ایک چیز تمام انہوں نے ناظرین واسطے جو پی ٹی وی نو دیکھ رہے ہیں جناب دا ایک خوبصورت پروگرام دیکھ رہے ہیں انہوں نے دسنا چاننا کہ موٹر وے پولیس دی ایک ایپ ہم نے ڈیزائن کی ہے ہم سفر کے نام سے آپ اپنے ان رائیڈ فون سے ہم سفر ایپ موٹر وے پولیس کی ڈاؤنلوڈ کریں جب بھی جہاں بھی آپ جا رہے ہیں آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتا ہے ون کلک کے اوپر ہم آپ کو اویلیبل ہوں گے وہ سینٹری منیٹر ہم کر رہے ہیں اگر آپ کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے ایون آپ کو ویدر کی ضرورت ہے آپ گھر سے نکلنا چاہتے ہیں اور آپ لاہور جانا چاہتے ہیں تو آپ تین دن کا اس میں ویدر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے ہیلپ لائن دوبارہ دیسے ہم سفر ایپ ہم سفر ایپ ہم سفر ایپ کے نام سے موٹر میں پولیس کی ایک ایپ ہے اور دوسری ہیلپ لائن ہے ون تھری زیرو ہم سفر ایپ تو آپ استعمال کریں گے جب آپ کے پاس انڈروائیڈ فون ہوگا لیکن ہمارے ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں مطلب ڈرائیورز ہیں جن کے پاس انڈروائیڈ فون نہیں ہے ان کے پاس سمپل فون ہے تو ان کے لئے ون تھری زیرو ہیلپ لائن سمپل اس نے 130 ڈائل کرنا ہے کوئی کوڈ نہیں لگے گا اور وہ اپنی متلکہ لوکیشن ہمیں بتا دے گا فلان جگہ پہ میں ہوں اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو پانچ سے سات منٹ کے اندر ہماری موبائل ہر صورت اس گاڑی کو اٹینڈ کرتی ہے تینکیو ویری مچ جنابے کمرشید عدد بھٹی صاحب دوسان ڈی ایس پی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وی پولیس اور میں شکر گزارا رانا سپراز ہے سبت وارا توسانوی نیشنل ہائی وی اینڈ موٹر وی پولیس ڈی ایس پی ہو اور میرے پروڑرام کو بڑا اچھا معلومات افضاء اور میں سمجھ دا کہ اے موضوع سارے کی تے ایمی ضروری ہے جی میں اصلا ساں گندیاں زندگی کی تے اور سارے بالاں کی تے سارے بالاں دے مستقبل کی تے اندنالی سارے آج دے پروڑرام دا ویلا مقدہ پہ پاکستان ٹیلی وی مطاندر سٹوڈیوں تو اپنے مزبان شاکری حسین شاکری کو اجازت دیسو اللہ دے حوالے